اور ہی میں ایک حال ہے کہ تین سو ستر پھٹ گہری خدان میں پھسے پندرہ مزدوروں کو بچانے کے لئے رویوار کو شروع ہوئے ابھیان میں کوئی خاص نتیجہ نہیں سامنے آیا ہے کیونکہ بھارتی نوسینا اور انڈی آر ایف کے گوتا خور خدان کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے کئی ایجنسیوں کے سہیت ابھیان کی شروعات نوسینا کے ٹیم لیڈر لیفٹینٹ کمانڈر سنتوش کھیتوال نے کی جو گوتا خوروں کو اندر بھیجنے سے پہلے خود خدان میں پانی کی سطح تک اتر کر حالات کا جازہ لیے ایسیس پی نے بتایا کہ گوتا خور رویوار کو کچھ نہیں ڈھوڑ پائے اور آج مزدوروں کی تلاش کے لئے اچھ تقنیق والے اکرن کا استعمال کیا جائے گا آج کاری نے بتایا کہ پانی کے سطح کو کم کرنے کے لیے پمپوں کو کام میں لگایا جائے گا گوتا خور ابھی باہر آئے ہیں اور ابھی ان کا اندازہ جو تھا کہ پانی کی سطح پانی کے ڈیپتھ بہت زیادہ ہے امیزوں سے بھی بہت زیادہ ہے اور ابھی بھی وہ گوتا خور اس سطح کو شو نہیں پائے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کل شاید پھر سے ٹرائیو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سفیسٹیکیٹڈ ایکیپمنٹ جو نو سینہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ ایکیپمنٹس کو بھی نیچے جا کے کیونکہ ان کی چھمتہ مانوی چھمتہ سے کہیں جیدہ ہے اس سے بھی ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے سر پانی کی سطح کی اسٹیتی کیا ہے ستہ بہت ہی وہاں چیلنگ وارٹر ہے اور گوتا خور کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے وہاں پہ کام کر پانا اور ان کا کہا ہے کہ لیکن پھر بھی چونکہ یہاں پہ کسی کی بچا اور کسی کی زندگی کا سوال ہے تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں